کرم کا تھپڑ اتنا بھاری اور بھینکر ہوتا ہے کہ ہمارا جمع ہوا پننے کب ختم ہو جائے پتا بھی نہیں چلتا ہے پننے ختم ہونے کے بعد سمرت راجہ کو بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے اس لیے کبھی کسی کے ساتھ چھل کپٹ کر کے کسی کی آتما کو دکھی نہ کریں برے کرموں کا فل دستک دیں اس سے پہلے اچھے کرم کر کے پننے جمع کر لیجئے دوستو دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہم سویم ہیں خود کو سمجھ لیجئے سب سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے گا پرشنچہ چاہے کتنی بھی کرو کین تو اپمان بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ اپمان وہ رڈ ہے جو ہر کوئی افسر ملنے پر بیاج صحیت چکاتا اوشش ہے جیون میں تکلیف اسی کو آتی ہے جو ہمیشہ جواب داری اٹھانے کو تیار رہتے ہیں اور جواب داری لینے والے کبھی ہارتے نہیں یا تو جیتتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں دوستو ابھی منیوں کی ایک بات بہت بڑی شکشہ دیتی ہے ہمت سے ہارنا پر ہمت مت ہارنا پیار اور ادھار اسی کو بانٹو جن سے واپسی کی امید ہو دیا مٹی کا ہو یا سونے کا یا جروری نہیں بلکہ وہ اندہرے میں ازالہ کتنا دیتا ہے یا جروری ہے اسی طرح دوست غریب ہے یا امیر یا جروری نہیں بلکہ وہ آپ کی مسیبت میں آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں یا جروری ہے دوستو برا وقت سب سے بڑا جادو گھر ہے ایک ہی پل میں سارے چہنے والوں کے چہرے سے پردہ ہٹا دیتا ہے جس طرح روپیوں کو پرکھنے کے بعد کھوٹے باہر فینکے جاتے ہیں اور کھرے کھجانے میں رکھے جاتے ہیں اسی طرح جنہوں نے نام کی کمائی کی وہ مالک کی درگاہ میں پہنچ کر کھرے ہو گئے ان کے وپریت جنہوں نے گروہ اور نام کی پرواہ نہ کی دنیا کے دندوں میں ہی لگے رہے میں کھوٹے ہو کر رد کر دیئے گئے زندگی کی پرکشہ میں کوئی نمبر نہیں ملتے لوگ آپ کو دل میں جگہ دے دے تو سمجھ لینا آپ پاس ہو گئے دوستو پرتیبہ اشور سے ملتی ہے نت مستق رہیں کھاتی سماس سے ملتی ہے ابھاری رہیں لیکن منوورتی اور گھمنڈ سویم سے ملتی ہیں ساوڑھان رہیں نہ دوستی بڑی نہ پیار بڑا جو سے نبھا دے کوئی انسان بڑا گھر کا مکھیا بننا آسان نہیں اس کی حالہ ٹین کے اس شیڑ جیسی ہوتی ہے جو بارش طوفان اولہ ورشتی سب جھلتا ہے لیکن اس کے نیچے رہنے والے اکثر کہتے ہیں کہ یہ آواز بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہوتا ہے بھول ہونا پرکرتی ہے مان لینا سنسکرتی ہے اور اسے صدھار لینا پرگتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے شبدوں کا بھی تاپمان ہوتا ہے جیہاں شبدوں کا بھی تاپمان ہوتا ہے یہ سکون بھی دیتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں ہمیشہ اپنی بات کہنے کا انداز خوبصورت رکھو تاکہ جواب بھی خوبصورت سن سکو پریم کی دھارہ بھیتی ہے جس دل میں پریم کی دھارہ بھیتی ہے جس دل میں چرچہ اس کی ہوتی ہے ہر میفن میں اگر کچھ رہنا ہے تو ہمیشہ شانت رہیں اس سے آپ جیون میں خود کو بہت مجبوط پائیں گے کیونکہ لوہا ٹھنڈا رہنے پر ہی مجبوط ہوتا ہے جبکہ گرم ہونے پر تو اسے کسی بھی اکار میں ڈھال دیا جاتا ہے اہم سے اونچا کوئی آسمان نہیں اہم سے اونچا کوئی آسمان نہیں کسی کی برائی کرنے جیسا آسان کوئی کام نہیں سوہم کو پہچاننے سے ادھک کوئی کیان نہیں اور شما کرنے سے بڑا کوئی دان نہیں